بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف عامد خالد شیف خالد کی جنہیں فرنڈز میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج ہم بنائیں گے بغیر اوون کے زیرہ بسکیٹ یا زیرہ کوکیز شیف خالد کے سٹائل میں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے زیرہ بسکیٹ یعنی زیرہ کوکیز زیرہ بسکیٹ بنانے کے لیے یہ میں نے ایک کپ بیدہ لیا ہے یہ ون فور کپ پی سی وی شگر ہے ون فور کپ بٹر ہے انسالٹیٹ ون ٹیبل سپون زیرہ ہے ون ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہے اور ایک ادھر چھوٹا انڈا ہے سب سے پہلے یہ ون فور جو بٹر لیا تھا اس کو ہم بال میں ایٹ کریں گے اور یہ سب روم ٹمپریچر پر ہیں تمام انگریڈینٹس اور یہ بٹر میں ون فور کپ جو شگر لیا اس میں ایٹ کریں گے اس میں نہ رکھانے دیں اب شگر اور بٹر کو اچھے سے اس میں ویسکی تھو اچھے سے اس میں میس کریں گے اس میں آپ ہونے ہی مہا دیکھیں کیونکہ شگر بلکل پی سی بھی تھی اچھے سے مکھن میں بلکل اس میں اچھے سے مکس ہو گئی ہے اس میں زیادہ آپ کو ٹیم لے لگی گا مسکلنے میں اب اس کے بعد ایک ادھر چھوٹا انڈا ہے اس کے اندھر ریٹ کریں گے اور انڈا میں آپ کو بتاتے ہوں یہ سب روم ٹمپریچر پر ہے اور بلکل چھوٹا انڈا لیے گا زیادہ بڑا مطلب ہے یہ دیکھیں شگر انڈا اور یہ بھی مکھن اچھے سے اس میں مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہاف ٹی سپونگ سال جائے گا اور یہ ون ٹی بی سپونگ زیرا جائے گا اور یہ بیکنگ پورٹر جائے گا ون ٹی سپونگ ہاں دوستو دیکھیں تمام انگیریٹ اچھے سے اس میں مکس ہو گئی ہیں اب اس سے لاسٹ میں اس میں ہم میدہ اٹ کریں گے یہ ایک کپ میدہ ہے اس کو چھاند کے اس میں اٹ کریں گے اب اس کو میں اچھے سے سپون کی تروں اچھے سے ویس کر لیں گے اچھے سے سوار اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں زب دس سلوری سلوری کیا کریں گے بسم اللہ رحمانی بھی ہاں دوستو دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا تھا لیکن اب اس کو ہاتھوں کی مدد سے ایک اچھے سے صاف سا ڈو بنائیں گے جدیکیں اب ہاتھوں کی مدد سے ہاتھوں کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اب اس کی مدد سے میں اچھے سے ایک صاف سا ڈو بناؤں گا وہاں دیکھیں اس کو سوفٹر ڈو بنا لیا ہے اب اس کو تقیباً پندہ منٹ کے لئے ریفریجیٹر میں رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں دیکھوں دیکھیں میں نے ڈو کو فریج میں رکھتیا تھا زبزر سچے سے سیٹ ہو گیا ہے اور یہ میں نے ایک پولیتھین لیا ہے آپ کو اس پولیتھین کو اس شیف میں کاٹ کر کے پولیتھین کے پر یہ ڈو رکھیں گا اس کو اس طرح کور کریں گا اب اس کو رولی پرنگ رولین پرنگ کے ذریعے رولین پرنگ کے ذریعے اچھے سے رول کریں گے آہ دوستروں کو بتا دیں جس ڈو کو اتنا بیلنا ہے کہ یہ تقریباً نہ موٹا ہو نہ بتلا ہو جتنا زیرہ ہوگی اس کی موٹائی ہوتھی نہ اتنا ہم کو اس کو رکھنا ہے آہ دوستروں دیکھیں اس کو اس کو اس گول شیف میں کٹنگ کروں گا اگر آپ چاہے تو بودل کی ٹکری سے کٹنگ کر لیں موسیقی موسیقی اچھے بتا دوں میں نے ایک لون سٹک پلیٹ تھی اس کو میں اچھے سے گریز کر دیا تھا اس میں میں نے جتے بھی زیرہ گریز کٹنگ کی ہیں اس پہ ایڈ کر دی جاؤں گا سینڈ کر دی جاؤں گا موسیقی 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 بسم اللہ رب مانے ری مہا دوستر دیکھیں گھر میں پرانی دخشی موجود ہوتی ہے یہ پرانی دخشی میں نے دیتی اور اس کے اندر میں نے ایک سٹینڈ کر دیئی تھا اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہ ہو تو آپ کوئی بھی چھوٹا برطن اس پہ رکھیں اور یہ جو ککیز بنائیے اس کو اس کے پر رکھیں گے اور میں آپ کو بتا دوں اس کو تقریباً پریٹ کر دیا اس کو میں نے تقریباً بیسمنٹ پہ لے یہ بالکل میڈیم ٹو لو آج پہ اور جب اس کو آپ کور کر کے رکھیں گے تو سب سے پہلے اس پہ میں نے کپڑا لگا دیئے ایک ہیٹ بہان نہیں جائے کپڑا لگانے کے بعد اس کی آمیں آج بلکل میڈیوم ٹو لو پر کر کے اسے پچیس منٹ کیلئے اس نے بیک کرنے کے لئے لگ دوں گا پھر میں آپ سے ملتا ہوں 20 پچیس منٹ بسم اللہ رحمتہ رہی پچیس منٹ ہو گئے چلیں چلیں صرف خوکیز کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ رحمتہ رحمتہ رہی زبادرز دیکھیں خوکیز بلکل ریڈی ہیں زبادرز دیکھیں بلکل ریڈی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں دوستو دیکھیں زبادست مارشلہ سے زیرا کوکیز ریڈی ہیں ریکھیں زبادست بلکل ٹھڈٹے ہو گئے اور دیکھیں زبادست بلکل ویگری سٹائل ہوئی نا زبادست اب میں آپ کو اس کو پریٹنگ کر کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں دوستو زبادست زیرا کوکیز ریڈی ہیں کیسے لگیا آن کی ریسپی پسند آئے مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیمتنی شاہر نے ریسپی کے ساتھ فیمانے لاؤ